تو نمسکر دوستو آج ہم جانیں گے کہ آپ جو ہے دی ایم کیسے بن سکتے ہیں دی ایم بننے کے لیے آپ کو کتنی پرہائی کرنی ہوگی آپ کی آئیو کتنی چاہی ہے ہائٹ کتنی چاہی ہے یعنی آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا یعنی آپ کو پرہائی سے لے کر دی ایم بننے تک کی پوری جانکاری اس ویڈیو میں ملے گی اس لیے آپ اس ویڈیو کو لاستک دیکھتے لیے گا تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم دی ایم کیسے بن سکتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ پہلے بتانے سے پہلے کہ دی ایم کیسے بن سکتے ہیں اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں دی ایم کون ہوتا ہے دی ایم کا مطلب کیا ہوتا ہے دی ایم جس کا انگریجی مطلب ہے دشترک مجسٹری جسے بھارت میں جلادیکاری کلیکٹر آئی ایس اتیادی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے بھارت میں دی ایم ہی سرکاری نوکری میں سب سے اوچ یعنی اچھے مانا جاتا ہے ایک دی ایم جلے کا مکھے مانا جاتا ہے یعنی مکھیاں مانا جاتا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ ہی جلے کا قانون کرسی اتپاد ویبسائے گاموں سرکاری یوجنہوں کو لاغو کرانے کا کام کرتے ہیں یا کرتا ہے یہ جلے کے آئی پی ایس اوفیسر کے کاموں کو بھی دیکھتے ہیں ایک دی ایم بننے سے پہلے سفل ابھیارتیوں کو ایس دی ایم بنایا جاتا ہے جو ایک دی ایم کے اندر میں کام کرتے ہیں اوکے اب آئیے نیکس پوئنٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں یعنی اب ہم جانتے ہیں کہ کر کے کہ آپ دی ایم کیسے بن سکتے ہیں آئیے دوستو ہم جانتے ہیں کہ دی ایم بننے کے لیے کیا کیا یوگتہ ہونی چاہیے دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کو گریجوشن کسی مائندہ پرات یونیورسٹی سے کرنا ہوگا یعنی آپ گریجوشن کر لیں اے مہنگ پرات یونیورسٹی سے اس کے بعد آپ کی کم سے کم عمر جو ایکیس سال ہونی چاہیے ایک اگست سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جنرل کیٹگری والے ایس و اینت کے لیے ایج لیمیت 32 سال ہے اوکے اور او بی سی کینڈیڈیت کے لیے ایج لیمیت جو ہے 35 سال ہے یعنی 35 ویئر سے اور ایسی اور ایسی کیٹگری والے ویدھارتیوں کے لیے جو ہے ایج لیمیت جو ہے 37 سیئر ہے یعنی دیکھیں دوستو یہاں تک یعنی ایج لیمٹ یہاں تک جا سکتے 21 سال سے شروع ہو کر یعنی مان لیجئے جنرل والوں کے لیے 21 سال سے 32 سال او بیسی کے لیے 21 سال سے 35 سال اور ایسی ایسی تی کے لیے 21 سال سے 37 سال اور جو ہے ایج لیمٹ فور جمعوین کسمیر 37 سیون ایئر تو یہ تو تھا دوستو ایج لیمٹ آئیے اب نیکس پوئنٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں اب آئیے دوستو ہم جانیں گے دی ایم بننے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا یعنی میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے اسٹردی کرنی ہوگی یہاں پہ ختم کرنا یعنی ایک جام کا پیتنہ وہ کیا کیا اسٹردی کرنا ہے پوری جانکاری میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم نیکس پوئنٹ کی بات کریں گے دیکھیں دوستو سے پہلے آپ جو ہے گریجویشن پورا کرنا ہوگا دی ایم بننے کے لیے جو پہلا اسٹردی پورا کرنا آپ کسی بھی ویشے میں گریجویشن کی دگری لے کر پریچھا دے سکتے ہیں کئی لوگ مجھ سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں گریجویشن کس ویشے میں کریں تو دوستو میں آپ کو کسی بھی ویشے سے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی ویشے سے کر سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ اسی ویشے سے کریں جس میں آپ کو اچھا گیان ہو تاکہ آپ کو کسی سمجھے کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو میں اس طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اسی ویشے کو چننے جس میں آپ کو اچھا نولیج ہو تاکہ آپ پریچھا میں اس کا لاب لے سکیں ویسے جانکاروں کا ماننا ہے بھی یہ سب سے اپیوکت رہتا ہے آئیے اب نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہ تواہ ہوگیا آپ کا گریجویشن یعنی آپ گریجویشن کسی بھی سٹریم سے لے سکتے کر سکتے ہیں جس میں یہ آپ کو روچی ہے اس میں آپ گریجویشن کر سکتے ہیں گریجویشن کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ اب ہم جان لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو جب آپ گریجویشن پورا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے پریلیم پریچھا پاس کریں جس کو ہم پرارمک پریچھا بھی کہتے ہیں یہ پریچھا کا پہلا چرح ہوتا ہے اس میں دو سو دو سو نمبر کے دو ایکجام ہوتے ہیں دو دو سو نمبر کے دو ایکجام ہوتے ہیں اس اگزام کو پاس کرنے کے لئے کم سے کم آپ کو 33% یا 33% انگ چاہیے ادھک جانکاری کے لئے UPSC کے ادھکارک ویب سائٹ پر جائیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو اس اگزام سے لیتی زیادہ انفورمیشن چاہیے تو آپ UPSC کی جو افیسیل ویب سائٹ ہے وہاں پر ویجید کر سکتے ہیں آئیے اب نیکس پوائن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو جب آپ پرارمک پریچھا پاس کر لیتے ہیں یا نہیں تو اس کے بعد آپ کو اگلا تارگیت ہوگا منس اگزام کیونکہ یہ بھارت کی سب سے مشکل پریچھا کہی جاتی ہے یہ تو آپ کی تیاری بھی ٹھیک اسی پرکار کی ہونی چاہیے کیونکہ اس کا سلیبرس تھوڑا لمبا ہے اور اس میں بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں تو ہم آپ کو صلاحہ دیں گے کہ آپ ادھکاری یعنی افیسیل ویب سائٹ سے جا کر اس کی جانکاری لے اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا سلیبرس دونے مدد کریں تو آپ دیکھیں نیچے ویڈو چھے کمنس بوکس میں کمنس کریں اور ہم آپ کو اس لیبرس جو ایمیل کر دیں گے اور دیکھیں دوستو کیونکہ دوستو مین اگزام کا مین اگزام کا کیا ہوتا ہے مین اگزام کا سلیبر چینج ہوتا رہتا ہے تو اسی لئے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ سلیبرس میں یہ آئے گا یا فری یہ آئے گا تو اسی لئے ہم آپ کو میل کے دوارا مطلب جو ہے آپ کو جانکاری دے سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلا آپ کو پرنیو پریچھا پاس کرنی ہوتی ہے اس کے بعد مین اگزام ہوتا ہے مین اگزام کو کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا انترویو آئیے آپ انترویو کی بات کر لیتے ہیں اب دیکھیں دوستو جب آپ مکھے پریچھا پاس کر لیتے ہیں تب آپ کو انترویو کے لیے بلایا جائے گا انترویو کل 275 نمبر کا ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو انترویو جیسے آپ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے کلیکٹر کے پد کے لئے چونہ جاتا ہے اور اس کی تریلنگ کے لئے بھیجا جاتا ہے تو دوستو یہاں تک آپ نے سمجھا کہ ایک دی ایم کیسے بنتے ہیں اور دی ایم بننے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سہائتہ ملی ہوگی اور دوستو آپ کے مند میں اگر کوئی کوشن ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہو آپ کی پوری سہائتہ کری جائے گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد so thanks for watching this video